ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے عصوے کی پہلی بھی کرو آخر یہ ہستی کون ہے کون سی عظمت ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں اس ہستی میں وہ کون سی نمائع علامتیں ہیں اور وہ کون سی نمائع صفات ہیں جس کو اللہ رب العالمین اتنا پسند کر رہا ہے کہ پوری کائنات کو حکم دے رہا ہے اس کائنات کے امام الانبیاء کو حکم دے رہا ہے کہ اس کے عصوے کی پہلی بھی کرو ہے کون وہ اور وہ اتنا عظیم کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 وَمَنْ يَرْغَبْ عَمِّلَّتِ إِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ ابراہیم کی پہلی بھی سے تو وہی مو موڑ سکتا ہے جو پاگل ہو جو صفیح ہو بے وقوف جس کے عقل نہیں ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ سکتا ہے ورنہ نہیں چھوڑ سکتا اتنی عظیم ہستی اتنی ذہین ہستی اور اس کائنات کے اتنی مکمل مخلوق کہ ان کا راستہ کوئی چھوڑ نہیں سکتا اور اگر کوئی چھوڑتا ہے تو سمجھ لے گا اس کی تخلیق نہ مکمل پاگل ہے بے وقوف یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 31 وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَةِ عِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ہم نے اسے دنیا میں بھی منتخب بنایا ہے دنیا میں بھی منتخب اور آخرت میں بھی نیکوں میں سے یہ خوبی ہے ابراہیم علیہ السلام کی جس کی بنیاد پر اس کائنات کی سب سے عظیم امت امتِ محمدیہ کو حکم دیا گیا کہ اس نبی کی پیر بھی درو ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحجِ صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن